اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونی فارم سپیڈ اینڈ یونی فارم ویلاسٹی تو آج ہم دونوں پوائنٹس کو کٹھے ڈسکس کریں گے کہ یونی فارم سپیڈ اور یونی فارم ویلاسٹی کیا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسک بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یونی فارم اور کانسٹینٹ میں کیا فرق ہوتا ہے چلیے پہلے یونی فارم کو سمجھتے ہیں پھر ہم یونی فارم سپیڈ اور ویلاسٹی کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل یونی فارم اگر ہم یہاں پہ دو چیزوں کے مہبین گراف بنائیں فرس کر لیں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا ڈسٹینس ہے ڈسٹینس میں ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹینس اور ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے یہاں ہمیں اگر میں ٹائم لوں تو ڈسٹینس کور ہونے سے کیا ہوگا ڈسٹینس کور ہوگا ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چلیے ہم ایک ایگزیمپل لیتے ہیں آپ کے پاس یونی فارم گراف جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کیا مطلب ہے یونی فارم کا اگر وقت اور ڈسٹینس کے جو انٹرول سے ہیں وہ چینج نہ ہو سمپل ورڈنگ میں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم گزرنے کے ساتھ جس ریشو کے ساتھ آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے گزر رہا ہے اسی ریشو کے ساتھ اگر آپ کے پاس ڈسٹینس کور ہو رہا ہے تو وہ ہم کہیں گے اندہ فارم آف کیا ہے یونی فارم ہے لیکن کانسٹینٹ کا کنسپٹ کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ کا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ کسی ایک اوبجیکٹ یعنی کہ لیٹس پوز یہ آپ کے پاس فائی میٹر ہے اگر آپ زیرو سے فائی میٹر کے ڈسٹینس پر رکے ہیں اور اس طرف یہ آپ کا ٹائم ٹی ہے آپ نے اپنی اوبزرویشن کو سٹارٹ کیا جب آپ فائی میٹر پہ تھے اگر آپ وہیں پہ رکے رہیں آپ کا ڈسٹینس کور نہ ہو تو ٹائم گزرتا جائے لیکن آپ کا ڈسٹینس مزید بڑھے یا کم نہ ہو تو اٹمین وہ کیا ہے آپ کے پاس وہ کانسٹینٹ ہے یعنی کہ ٹائم کے بڑھنے سے ڈسٹینس میں کوئی ویرییشن نہیں آ رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں تو آپ کو کچھ یاد ہوگا پچھلی لیکچر میں ہم نے سپیڈ کے بارے میں ڈسٹینس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا یعنی کہ ریٹ آف یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈسٹینس آور ٹائم ہے تو آپ کے پاس سپیڈ ہے لیکن اگر وہ ڈسپلیسمنٹ آور ٹائم ہے تو آپ کی ویلوسٹی ہے چلیے ہم یونی فارم سپیڈ کو اپاڈی اس سیڈ تو بی ان یونی فارم سپیڈ اف ایت کور ڈسٹینس اگر آپ کی وڈی چلیے ہم پہلے تو سپیڈ کے بارے بھی یوں دسکس کرتے ہیں فرز کلیں کہ آپ کا یہ پوائنٹ ا سے بی تک پہنچتا ہے ا سے بی کے دران کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا ڈسٹینس ہے اور میں ایکسس کے لاؤں اگر میں ٹ کو لوں تو آپ دیکھیں گے لیکس پوز کہ یہاں سے یہاں تک اگر پہنچنے کے لیے وہ فائف سیکنڈ لے رہا ہے اور فائف سیکنڈ میں وہ دو میٹر کا فاصلہ تیہ کرتا ہے اور نیکس فائف سیکنڈ میں بھی وہ دو میٹر کا فاصلہ تیہ کرے اور پھر نیکس فائف سیکنڈ میں بھی وہ دو سینٹ میٹر کا فاصلہ کرے اگر وہ بی پوائنٹ تک پہنچنے کے دوران اپنے خاص انٹرولز کو رپیٹ کرتا رہے یعنی کہ ایکول انٹرول آف ٹائم یعنی کہ وہ جتنا ٹائم لے رہا ہے پہلے اتنے ہی ٹائم سے وہ آگے موکر رہے یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ اس کی سپیڈ اگر چینج نہیں ہو رہی تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا یونیفارم سپیڈ ہوگا یعنی کہ اگر آپ بڑی بڑی سیٹ ہوگی یونیفارم سپیڈ if it recover distance in equal interval of time یعنی کہ جتنا فاصلہ وہ پہلے انٹرول میں لے رہے اتنے اگر فاصلہ وہ دوسرے انٹرول میں بھی تائے گھرے تو وہ آپ کے پاس کیا ہے یونیفارم سپیڈ ہے لیکن یونیفارم ویلو سٹی کیا ہے کیونکہ یہ ویلو سٹی ہے اس طرح میں ہم distance کو نہیں displacement کو discuss کرنے والے ہیں تو مجھے یہ A اور B points کا جو displacement ہے اس کو discuss کرنا پڑے گا یعنی کہ آپ کا جو distance ہے وہ linear ہوگا اس condition میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 0 سے 5 second کے دوران اگر وہ ہمارے پاس 2 meter distance cover کرتا ہے اور اگر 5 second میں بھی وہ 2 meter ہی cover کرتا ہے اور اگر 5 second میں 2 meter ہی cover کرتا ہے تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگا یونیفارم ویلو سٹی ہوگا اس کا مطلب ہے ہم نے دیکھا کہ یونیفارم سپیڈ اور ویلو سٹی میں میجر فرق جو ہے وہ صرف distance اور displacement کا ہے اگر آپ کی باڈی ایک خاص انٹرول میں distance cover کر رہی ہے دیکھیں یہ یہاں سے یہاں تک کیا ہے distance یہ نا یہ آگے distance ہے کیونکہ یہ in the form of linear نہیں ہے یہ 2 points کے درمیان کام سے کام distance نہیں ہے کام سے کام distance کیا بنے گا بھئی یہ بنے گا ٹھیک ہے یہ بنے گا تو یہ آپ کا curve سا ہے آپ کا distance curve form میں ہے اس کا مطلب ہے یہ displacement نہیں ہے distance ہے اگر ہم اس کو graphicalی represent کرنا چاہیں تو آپ کے پاس distance اور جو یونیفارم ویلو سٹی ہے اس کا اگر ہم یوں graph draw کریں تو آپ کے پاس displacement اور time اگر first five second میں دو میٹر distance cover ہوتا ہے اگلے five مطلب ten second میں four میٹر cover ہوتا ہے اور اگر اگلے fifteen second میں وہ six میٹر cover ہوتا ہے تو چلیے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ کا point یہاں meet up کرے گا یہ point یہاں meet up کرے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں تینوں points کو اگر ہم ملائیں تو یہ لینئر ہے تو یہ line جو ہے یہ ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ graph ریپریزنٹ یہ کر رہا ہے کہ آپ کے object کی motion جو ہے وہ کیا ہے یونیفارم ہے so that's it it's very simple